قاسم ابن عباس کون تھے یار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں ان کے یہ قاسم ابن عباس کی قبر ہے اور اس روم میں پورا ہی ہندیرہ تھا کیونکہ اسی مکبر کے اندر ہے کہ یہ بھئیہ کی شاہ پہیا سامنے پہلے اسلام علیکم اس مکبر کو بائے بائے کرنے کا ٹائم آ چکا ہے یہ قاسم ابن عباس کا مکبرہ تھا اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا وہ کب یہاں پہ آئے ان کے اس کے بعد یہاں پہ اسلام کا سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے جب آپ کا ساکھ مہرم جو آپ کو بھائی آنگے اور مزے میں ہوں گے فائنلی تمہارا بائی آ چکا ہے سامرک ہمیں اور یہ ساتھ میں بھائیں آیا یہ بھی سامرکڑ کی پارٹ عباس وکرہ رہتا ہے اور اس کو ہندی بہت اچھے سے آتی ہندی آتیinder آپ کو ہندی آتینا آپ کو ہندی آتی ہی زیادہ نہیں آتی نوے بہت اچھے بیٹا ہے جو بہت بہت اچھے بول رہا یار نمبر وکرہ شیئر کر لیا اور سمرکنڈ کی جو نا آپ کو ہسٹری میں بتاؤں گا وہ آگے بتاؤں گا کیا کیا نہیں پور ہسٹری اور ابھی ہم جا رہے ہیں شاہی زندہ انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ آپ شاہی زندہ جاؤں وہاں پہ بھی سلام علیکم ٹھیک ہے اور ابھی میں شاہی زندہ جا رہا ہوں اور اچھی اچھی لوکیشن میں سمرکنڈ کی آپ کو میں ایکسپلور کروں گا اور دکھاؤں گا ٹھیک ہے خود بھی مزے لوں گا اور آپ کو بھی کروں گا ھیک ہے کیا تو چلوں کی ھیک کرتے ہیں ایک ہی شروع ہو اللہ ڈڈگیو کی کرتے ہیں ہی سمرکنڈ کے بخارے کی تشکیل خیوہ چھیک کرتا ہے ہاں کام 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 اور ابھی ہی پھلی کام تو سمرکنڈ صبح صبح مجھے ھیک مل گئی اور پتہ آپ کو میں نے ایک خیرنسی پر ایکسیں کرتے ہیں اور یہاں کا کچھ آئیڈیا نکتا کونکہ جیسے آپ کو بتا میں سمرکر میں آیا ہوا اور یہ بائی نے مجھے آرام سے اندر لے گئے گیا وہاں پہ 100 ڈالر کی جو ہم نے ایک چین کروا کے دیا 11 لاکھ 11 242 11 لاکھ 42000 ملے یار ہمیں اس بے کی سوم ٹھیک ہے اگر یہ 11 لاکھ ہمارے انڈیا کے مل جاتے ہمیں تو یار تو پھر تو ایشی ایش تھی تقریبا ملہ پورا سال انجوی کرتے ہیں یہاں پہ اس بے کسان میں آرام سے تو آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں بائی جان ہم یہاں پہ study کرتے ہیں کیا پروسس رہتا ہے بگارا تھوڑا اس کا پروسس بلکل سیمپل ہے آپ کو انڈیا سے بول ایک لیٹر اسیو کریں گے اس لیٹر پہ آپ کو یہاں پہ آنا ہے اور سارا پیمنٹ آپ کو یہاں پہ پولیش میں خود کرنا ہے کوئی بیش کا انٹرمیڈیٹ نہیں ہوتا آپ کا ویزا خود بھی اسیو ہو جاتا ہے آپ کو کنے سال ہوگا یہاں پہ ہمارے ایک سال کمٹی ہو گیا ہے انڈیا سے ہی ہے یا یہاں پہ اس بے اکستان اگر آپ کو بجٹ یشو ہے تو یہ بلکل صحیح ہے آپ کو سیمی گورنمنٹ ہاں ہمارے وہاں پہ بجٹ کا ایشو رہا جاتا ہے آپ کو مل جاتا ہے اور سارے این ایم کی گائیڈلائنز جو ہے جو لیٹرس گائیڈلائنز وہ سارے فالو کرتا ہے مارا بائی نا شاہی زندہ سکوئر آ چکا اور بہت خاص جگہ یہاں پہ بہت خاص جگہ مت پوچھو ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا سوچ نہیں سکتے میں اس جگہ بے آیا ہوں آپ کو سمجھ دا ہوں اور اس کے بعد سمرکن کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو تیرہ سو اور چوکتہ سو اس وی میں سمرکن سیٹی کو قائم کیا گیا یہاں پہ اور اس کے بعد سمرکن کے ملو سیٹی میں جو کہ نا الیکزینڈرہ نے بھی قبضہ کیا امیر تیمور یہاں پہ اپنی حکومت جمائی اور اس کے بعد چنگیز خان نے بھی یہاں پہ حکومت کی اور اس کے بعد اس کو نا یہاں پہ سلک روڑ کا نام دیا گیا یہاں پہ جیسے کہ پرانے زمانے میں چائنا سے یورپ جو جانے کا راستہ یہاں سے تھا اس لیے اس کا نام جو نا سلک روڑ پڑا اور ابھی میں کچھ اس طرح کی جگہ پہ آ چکا ہوں یہاں بلکل یہ دیکھو یار یہاں یہاں بھی شاہی زندہ شاہی زندہ مکبرہ کے بھائر کا کچھ لوک ہے یہ دیکھ سکتے ہو تو فائنلی شاہی زندہ یہ سامنے آپ کو دکھ رہے ہیں شاہی زندہ کی جو نا یہاں سے مین انٹری آئر شاہی زندہ میں اور اس کے بعد اس کی ہسٹری جو نا بہت خاص ہسٹری ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے پہلے چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں اس کی انٹری کا کیا سینڈ رہے گا فری ہے یا چارج بگر ہے اس کا ابھی کچھ معلوم نہیں ہے اندر چلتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ملتا ہے ملتا ہے تمہارا بھائی آج چکا کارسوم ابن عباس کے مکبرے میں ٹھیک ہے یہ پہلے دیکھو یہ جگہ دیکھو شاہی زندہ اس لوگیشن کا نام ہے اس جگہ کا نام ہے شاہی زندہ وہاں سے ہم نے انٹری کیا اور یہ چیز دیکھو یہاں پہ بنا کر رکھیں یہ بہت پہلے بنا کر رکھیں یہاں پہ یہ دیکھو یہ چیک مارو گمت کو ٹھیک ہے اور اب ہمیں ادھر بھی جانا ہے اس طرح بھی ہے چلو یہاں ہی چلتے ہیں اور اس کی ہسٹری ہے وہ بہت خاص ہسٹری رہنے والی ہے میں آگے جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیوار وغیرہ چیک کرو یہ پہلے کی بنی ہوئی یہ ابھی نہیں ہے بہت ٹائم پہلے کی ہیں لگ بک تیرانسو اسوی چوتانس اسوی کی یہ دیکھو چیک مارو گا یہ دیکھو اب ہم اور آگے چل رہے ہیں اور آرام سے سکون سے بیٹھیں گے اور وہاں پہ اس کی جو پوری ہسٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی جو ہسٹری ہے وہ بہت خاص ہسٹری ہے بہت زیادہ ہے یہ کبرس وغیرہ آپ کو سامنے کچھ دیکھ رہی ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ کبرس ہی ہوں گی پتہ نہیں باکی پھر بھی یہ چیک مارو گائز کتنی پیاری جگہ لگ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو گائز اور یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ چیک مارو اور گائز ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کاسم ابن عباس کون تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں ان کے یہ کزن تھے ٹھیک ہے اور سینٹرل ایشن کنٹری میں جیسے کہ یہ سمرکانٹ یہاں پہ آئے تھے سینٹرل ایشن کنٹری میں بہت سے کنٹری آتی ہیں پانچ سے چھ کنٹری آتی ہیں اور سب سے پہلے سینٹرل ایشن کنٹری میں کاسم ابن عباس یہاں پہ آئے تھے اور اس کے بعد وہ پہلے مسلم کہ جو پہلے آیا تھے جو ٹھیک ہے وہ تقریبا بہت ہی میں پہلے آئے تھے یہاں پہ اس کے بعد इنہوں نے یہاں پہ اس لوکیشن پہ تیرہ سال عبادت کی اس کے بعد وہ پہلے انسان تھے جو اسلام لے کے یہاں پہ آئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد جانیے پورا اسلام یہاں پر فیلے اس پورے سمرکانٹہ ایشن کنٹری میں اسلام فیلے صرف کاسم ابن عباس کی ویضات ہیں کاسم ابن عباس میں نے آپ کو بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں ان کے یہ کزنت ہے یار ٹھیک ہے یہ دیکھ لو گائز یہ بھی کسی کی قبر ہے یار صحابہ وغیرہ کی ٹھیک ہے اور یہ بھی مقبر وغیرہ ہیں دیکھتے ہیں کہ کاسم ابن عباس کا جو کہہ مقبر ہے جہاں پہ ان کی قبر ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کہاں ہوگی کہاں نہیں یہ دیکھ لو پہلے یار کتنی پیاری جگہ ہے ابھی گائز ہم آگے بڑھ رہے ہیں یار یہاں پہ بہت سارے ٹورس وغیرہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ بھی کسی کا مقبرا ہے یار یہ دیکھو نو معلوم مقبرا ہے یہ دیکھو چیک مارو گائز یہ دیکھو یہ کسی کے قبر بھی اندر یار اب چلتے ہیں یار ہم آگے یار یہاں پہ بہت ساری کبر ہے یہاں پہ اوپر جیسے کہ وہی کبر ہی ہیں اور نا کاسم ابن عباس کا جو مین مقصد ہے وہ مقبرا دیکھنا ہے ان کی جو کبر ہے وہ کہاں پہ ہے یہاں پہ بھی کچھ ہے یار یہاں بھی یہ دیکھ لو ٹھیک ہے اور اس طرف پہ بھی چلو چلتے ہیں یار زیادہ رشین وغیرہ آئے ہوئے یہاں پہ یہ بھی کسی کا مقبرا ہے یہاں پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو سامنے یار یہ وڑا ٹھیک ہے ہمیں اندر چلنا شاید جو ابن عباس کا مقبرا ہے نا وہ اندر ہوگا ہے چلو چلتے ہیں یار اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ دیکھو گائز یار یہ کتنی پیاری جگہ ہے کتنی پیاری لگشن ہے یار یہاں پہ چیک کرو یار اور یہاں پہ شاپ سگرہ بھی ہے یہ اندر جو کہ آرام سے بندہ یہ سٹال سگرہ لے سکتا ہے اور یہاں یہاں پہ ہے اس سلام علیکم آجو یہ دیکھو یار یہاں پہ تسبیح بگا رہا یہ وہ شاپ ہے یہ مقبرا کے اندر ہے یہ دیکھو سارا سمان یہاں پہ رکھا ہوا ہے توپی بگا رہا یہ چھوٹی چھوٹی چوکہ آپ نے یہ دیکھو یہاں پہ یہ بہت فہموس ہے یار نیکن یہ چھوٹی ایسی ڈیزائن کے لیے اور ابھی ہم گائز اندر انٹری کرنے والے کارس ابن عباس کے مقبرا دیکھنے کے لئے فائنلی جو رہا ہمیں نا مقبر وغیرہ مل گیا اور یہاں پر سامنے کیمرہ لگا کر رکھا ہوئی یہاں پر کس شوٹس وغیرہ لاؤڈ نہیں ہے کاسم ایبن ابباس مقبر حدیس ہے چلو کائز یار چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن بولا ہوا کہ یہاں پر ویڈیوز وغیرہ منہ ہے اب دیکھتے ہیں یار کیا ہوتا ہے جو اللہ کرے گا جا رہے جا رہے دیکھتے ہیں کہاں پہ یہ تو نہیں لگ رہا یہ تو ایسی ہی جگہ ہے جہاں پہ وہ شاید وہ عبادت وغیرہ کرتے تھے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ راستہ جو جا رہا ہے آگے کی طرف گائز یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے جہاں پہ ہندیرہ ہے بلکل ٹھیک ہے چالی لگا کر رکھئے یہاں ہی کاسم ایبن ابباس کی قبر ہے اور اس روم میں پورا یہ اندھیرہ اندھیرہ ہے کیونکہ یہاں پہ لائٹس وغیرہ اندر نہیں رکھی ہیں لیکھ سکتے ہیں اور شوٹ بہت مشکل تھا ریکویسٹ وغیرہ کی تو پھر انہوں نے شوٹ وغیرہ اللاؤڈ کی ہے مجھے اندیا کشمیر یہ دیکھو گائز آج کتنی پیاری جگہ پہ میں آیا ہوں جیسے آپ کو پیچھے دکھ رہی ہے یہ پوری تکڑی لوکشن ہے یار کاسم ایبن ابباس یہاں پہ عبادت کرتے تھے انہوں نے تیرہ سال اببادت یہاں پہ کی ہے یہ دیکھ لو کتنی پیاری جگہ میں خوشنصیب ہوں کہ میں ایسی جگہ پہ آیا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو یہ چیک مورو کتنے زیادہ ٹورس اگر آ رہے ہیں یہاں پہ آ رہی ہے یہ جگہ ہے دیکھو ما شاہ اللہ کتنی پیاری جگہ یہاں پہ اور ابھی ہم چلتے ہیں اس کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہاں پہ کیا نہیں اسلام علیہ یہ سٹکچر وغیرہ چیک کرو جیتنا بھی ہے پورا یار جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کاسم ابن ابباس کا مقبرا دکھایا آپ کو میں نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آ چکا ہوں اس اس طرح کی جگہ بھی ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر ہے جو مقبرا وہاں اس اندر ہے اور یہاں پہ آ چکا یہاں دیکھو یہ ساری یار یہ قبریں ہیں اس ٹائم کی پہلے کیا یہ دیکھ لو ٹھیک ہے اور کچھ ابھی ابھی کی قبریں بھی ہیں یہ جو اس سائیڈ میں ساری ابھی کی قبریں ہیں بہت زیادہ قبریں ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو گائز یار اور ابھی ہم چلتے ہیں تھوڑے فوٹو کسی سے اور اس کے بعد ہم جو اس جگہ کو حافظ کرتے ہیں کیونکہ بہت پیاری جگہ یہاں بہت سکون ملتے ہیں یہاں پہ آکے اور گائز ہم اسی مقبرا کے اندر ہے کہ یہ بھئی کی شعب ہے سامنے پہلے Jerusalem Hello India Kashmir Welcome India How are you, India Kashmir I know this city what a beautiful place you make beautiful materials beautiful dress I know yes چھنے پہلے یہ یہ ہیں وہ اندر ہے یہ سامنے پہلے ہیں وہ سامنے پہلے ہیں یہ مصرد کی لوگ یہ دیکھو یہ مقبریں یہاں پہ بنا کر رکھی یہاں پہ اسلام ہے آج ہے یہ دیکھو آج ہے تو فائنلی گھر اس پیاری سی لوگیشن کو بھائی بھائی کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اس مقبریں کو بھائی بھائی کرنے کا ٹائم آ چکا ہے یہ کاسم ابن عباس کا مقبرا تھا اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا وہ کب یہاں پہ آئے اس کے بعد یہاں پہ اسلام کا سٹارٹ ہوئے بہت سامنے آپ کو پیچھے دیکھا یہ ایکزٹ ہے یہاں سے انٹری بھی کی اور یہاں سے ایکزٹ بھی ہے اب ہم یہاں سے جانے والے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو بہت پیچھے تک ہے یہاں سے پورا مقبر آگے بہت آگے تک ہے ٹھیک ہے اور مجھے بہت اچھا لگا سپیشل یہاں پر آگے اب اس میں اب آباس کے مقبر کو ہم دیکھ لیا بہت بہت اچھے سے جو کہنا ان کی ڈیٹھ ہوئی تھی آر وہ نا ملب عبادت کرتے ہوئے ٹائم میں جو ان کی ڈیٹھ بگیرہ ہوئی ٹھیک ہے اب یہاں سے چلتے ہیں دوب بگیرہ بہت زیادہ ہے اور ابھی ریگستان سکیر بھی جانا ہے ٹھیک ہے وہ ایک الگ جگہ ہے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہسٹری ہے کیا نہیں وہیں پہ جا کے بتاؤں گا ٹھیک ہے مجھے یہاں پہ آکے بہت اچھا ملا اور سپیشلی یہاں پہ مجھے ایک کیرلا کی انکل مجھے ملے ملے وہ میری ویڈیو میں آنا نہیں چاہتے بہت اچھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے وہاں پہ وہ والے ہیں ٹھیک ہے تو گائیس چلتے ہیں اب نیچے ابھی میں اس مقبرے سے باہر آ چکا ہوں یہ پیچھے آپ کو باہر کا ایریا سامنے کا ایریا دیکھ رہا ہے جہاں انٹری کرتے ہیں وہاں سے باہر آتے تو یہ باہر کا ایریا ٹھیک ہے اور ٹکٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یار ٹکٹ تو ویسے یار کنفارم نہیں ہے کہ ٹکٹ لگتی ہے یا نہیں جیسے میں گیا وہاں پہ کوئی نہیں تھا کسی کسی نے مجھے پوچھا ٹکٹ کے لیے اور نہیں کسی نے چیک بگرہ کیا تو کنفارم تو نہیں ہے کہ ٹکٹ بگرہ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ باتا نہیں ابھی چلتے باہر پیاس بگرہ لگی ہے کیونکہ اندر جو نا پانی بگرہ میں لے بگرہ نہیں گیا تھا اور آرام سے پہلے باہر پانی بگرہ لیتا ہوں پیاس لگی ہے یار اور اس کے بعد پھر یہاں سے نکلتے ہیں ایک دوسری جگہ کو سمرکن کی پیاری سی جگہ کو جو نا ہم ایکسپلور بگرہ کرتے ہیں یہ ساتھ میں شاپس بگرہ لگی ہیں یار بس پانی بگرہ مل جائے آرام سے اور پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں ایسے کہ پیاس بہت زیادہ لگی تھی اس مقبر بگرہ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا دل خوش ہو ہوا اور ابھی میں شہ پیام میں نے ابھی یہ پانچ ہزار کا جو نا پانی بھائی کے یار ایک لیٹر ملک پانچ ہزار سوم کے بنتے ہیں انڈیا کے شاید تھائٹی فائف یار لگا لینا آپ پھر بھی انڈیا کا ایک روپی ہے اور یہاں کا ون تھائٹی ایٹ روپی بنتے ہیں ٹھیک ہے پانی بہت مہنگا یہاں پہ اگر اب الگ جگہ سے لے رہے ہو پانچ لیٹر لے رہے ہو تو وہ ملے گا آپ کو سات ہزار سوم میں ٹھیک ہے اور ابھی یہ ایک لیٹر لے رہے ہو تو یہ پانچ ہزار سوم میں تو ابھی میں ایک نئی جگہ کو ایکسپلو کرنے جا رہا ہوں تو میں ملتا ہوں کو نیکس ویڈیو میں تو تک بائے بائے انڈالہ فیز دل بہت خوش ہو ہوا ایک پیاری سی اچھی جگہ دیکھی ہم نے اور میں نے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بدائی ٹھیک ہے تو میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں